اسلام علیکم کیا حال چالے مید کرتی ہوں سب خرید سنگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں میں ہوں فریہ فوٹسی آپ کی بہنوں اور میں اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے آج ایک بڑی زبرزستی ریسپی لائی ہوں جو کہ بہت ہماری میدے کے لیے فائدہ مند ہے جیسے روزے چل رہے ہیں تو آج کل ٹھنڈیس چیز کھانی چاہیے میں لائی ہوں گھیا قدو اور یہ ہمیں مثلا کہ بہت فائدہ دے گی اس دن میں کوئی اس کو گھی chair دہلی ہے یہ بھی اس کے اندر میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہو میں کیا کر ڈالوں گی اس پہ میں میں ڈالوں گی دو درمیانے سائز کے پیاس میں نے کٹ کر رکھے یہ بھی اس کے اندر ڈالوں گے ڈو میں نےppec ماتر کا ٹکے رکھا ہے درمیانے۔ سائز کے یہ بھی میں اس کے اندر ڈالوں گی کچھ ہری میرچی ہم ڈالیں گے اور ایک چمچ uhadrak لسن کا پیسٹ کھانے کا ہم یہ ڈالیں گے ایک آدھا چمچ ہم نمک اسبے ذائقہ آپ کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ ہی میں مرچی ڈالوں گی آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی حلدی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو بعد میں دھنیا گارنش کے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کڑائی ہم چڑھا دیتے ہیں بسم اللہ رہ ہمارے آئل ہم نے ڈال دیا ہے آدھا کپ تو اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں تو چلے ہم پیاز کو گلڈن کرتے ہیں تھوڑا سا بھونتے ہیں پیاز کو یہ دیکھیں جی پیاز آپ نے زیادہ گلڈن نہیں کرنا ہم نے بس تھوڑا سا گلڈن کیا اب اس کے ڈالتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ ہم نے بھون لیا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں مرچی اور نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دو منٹ کے لیے ہم بھون لیتے ہیں یہ ہمارا بھنا ہو چکا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ہم ٹیماتر اور ٹیماتر کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر قدو جب تک ہمارے قدو تھوڑی در ہم بھوننے کے ساتھ ہمارا ٹیماتر بھی کھل جائے گا تو چلے ہم قدو ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہم نے قدو بھون لیا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ہم پانی پانی ہم اس کے اندر آدھا گلاس ڈالیں گے آپ اگر شربے والا نہیں بنانا چاہتے تو آپ کم ڈال لیں میں ہلکا سا شربہ اتاروں گے تو اس لئے میں آدھا گلاس آدھا گلاس پانی ڈال دیتی اور اس کو میں پانچ منٹ کے لئے پکنے دوں گی پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی دال یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے یہ پک گئی تو اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں بائل آنا شروع ہو گیا تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دال تو اپنی دال ڈالتے ہیں جو ہم نے بائل کر کے چنے کی دال رکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم پھر پانچ منٹ کے لئے پکنے پانچ منٹ کے لئے نہیں سوری جب تک ہمارے قدو نہیں گلتے تب تک کے لئے ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس میں میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی آدھا چمچ تقریبا میں ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالوں گی تو اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں جب تک ہمارے قدو نہیں گلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جب چیک کر لیتے ہیں ہمارے قدو گلے ہیں کے نہیں الحمدللہ بہت پیاری ماشاءاللہ خشبہ آ رہی ہے دیکھیں چیک کرتے ہیں ہمارے قدو گلے ہیں کے نہیں یہ دیکھیں جو الحمدللہ ہمارے قدو گل گئے اب ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اس سے پہلے ہم دھنیاں ڈال دیتے ہیں اس کے اندر دھنیاں جو ہم نے رکھا ہوا تھا اب یہ دیکھیں ہمارے دال قدو ایک دم آپ کے سامنے بڑے زبردست اور بڑی پیاری خشبہ آ رہی اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت فائدے مند ہے اور مزے دار بھی بڑا بنتا ہے تو اگر آپ کو ہمارے دال قدو اچھے لگے ہوں تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیں مجھے کمنٹس کرنے کے لیے میرے چینل میں آئے میرے چینل کا نام ہے فریہ فوڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کہ میرے آنے والی ویڈیو والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ